ہلو گائیز ویلکم ٹو ٹک پرو میکس آج ہم اپنے پراجیکٹ میں جو اور ڈیزائن ہے سائٹ وغیرہ کا اوپر ٹاپ کا وہ بنائیں گے تاکہ ہمارا کام بھی ادورہ نہ رہ جائے سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ اچھا ہوگا آپ بھی اوپر اٹس کر لیں شاید آپ کو کوئی اچھا پانڈ مل جائے اس میں تو چلیے لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں سنیپ ٹول آن کر کے اب میں یہ والا ڈیزائن بناوں گا یہ حد تک اس طرح ہے تو میں نے سنیپ ٹول آن کیا ہے یہاں سے میں نے یہاں تک لینا ہے اور یہاں پر پکس کلک کرنا ہے اس کے بعد سیدھا یہ تو گریل ہے نا ہمیں تو یہاں تک ہونا چاہیے جو گریل جہاں نہیں ہے وہاں تک اب ہم نے اس ورن کو کریٹ کر دیا سامنے جو ہے سنیپ ٹول آف کر کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کو ایک سٹوٹ کا کمانڈ دیتا ہوں جو کہ سکس انچ ہونا چاہیے اس کے بعد نیکس جو کمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ نیو شیپ سے چک ہٹا دوں ریکٹنگل لے دوں سنیپ ٹول آن کر کے بس آپ کو اس طرح اس میں یہ جو ڈیزائن ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی آپ کو رائٹ ٹلک نہیں کرنا بس اپنا سارا کام تمام کرنا ٹھیک ہے یہ ایکسٹرا فانٹس ہے جو کہ اس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم ڈیزائن سے اپنا کام کس طرح برابر کرتے ٹھیک ہے تب میں نے نائن انچ دینا ہے اسے دیکھ لیجئے یہ ڈیزائن ہوت بہت برابر ہو گیا اب جو ہے ایک اور بات ہے کہ ہمیں یہ جو گریل ہے یہاں پر میں کس طرح لگانا ہے اس کو تو میں آپ کو ایک آور فانٹ بتاتا ہوں اس اپڈکٹس کو جو میں نے پہلے ایکسٹوٹ کیا اسے میں نے گروپ کر دیا ہاں پر رائٹ لکھ کر کے ہائٹ سیلیکشن اب میں جو گریل کرنا ہے سنیپ ٹھول آنکر کیا میں نے یہاں سے یہاں تک جو ہے میں نے اس پراجیکٹ میں سنیپ ٹھول آنکر یہاں پر میں نے ایک لائن ڈرہ کر دیا اب اس لائن کا مقصد کیا ہوگا اصل مقصد یہ اس کا یہ ہے کہ میں اس لائن کو جو میں گریل بناوں گا نا میں اس کو یہ ایک ریفرنس کے طور پر استعمال کروں گا اب میں ایسا کرتا ہوں یہ جو گریل میں نے ڈرہ کیا ہے نا یہ والا آہا کس طرح ٹھیک ہے اب چکر لیجئے آیا یہ گروپ ہے بلکل گروپ ہے یہاں بھی ہے میں نے اوپن کیا یہ گروپ کو اس سے صرف اس گریل جو ہے میں نے اس نے اسے کپی لینا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کپی لینا ہے یہ بھی اس گروپ میں شامل ہے میں چاہتا ہوں کہ اس گروپ سے یہ ڈیٹیچ ہو جائے تو گروپ میں آکے ڈیٹیچ کو پریس کر دیا اب جو میرا اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو یہاں اپنے خاص لائن کو کریئٹ کیا ہے میں نے یہاں یہ ہے اس گریل کو اس پر کس طرح فٹ کریں چاہیے لائن ہر قسم کی شیف کے سرکولر فارم میں ہو ہو فیلٹنگ ہو چیمپرنگ ہو مطلب یہ کہ اس میں سٹپس وغیرہ ہو ہر قسم کی ہو لیکن جو آپ اس پوائنٹ کو کلک کریں گے پک ریلنگ پاتھ اور اس لائن کو کلک کریں گے تو آپ کا یہ ریل جو ہے یہ وہاں ہی جائے گا جہاں یہ لائن جس ڈائریکشن میں ہے اس ہوگا میں نے اسے کلک کر دیا اب دیکھ لیئے بلکل یہ برابر تقسیم ہو گئے ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے نیکس ٹپ جو ہے مجھے ایک دو تین چار مزید چار جو ہے پوسٹ چاہیے اس میں تو میں پوسٹ کو آؤں گا پہلے اس پوسٹ کو کاؤنٹ کریں گے جہاں ہے یہ چار ہے اور یہ کتنا ہے اس یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چے چے ہے تو آپ کو یہ چے کرنا ہوگا اب میں نے ایک سکر دیا ہے اس کے بعد جو یہاں ڈیزائن میں جو ٹاپ ریل ہے آہ لور یا نیچے نہیں ہے اور یہاں ہے اور جو میرا ریل ہے تریڈیو والا اس میں یہاں ہے لیکن جو ہمیں ریکوائیمنٹس ہے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے اسے کس طرح ہتم کرے لور ریل کو سٹنگ جو ہے اس کا اس پر کلک کر کے یہ فرسٹ والا لاک جو اسے لاک کر لیے اب یہ ہمیں فور نمبر اتری نمبر شو کرتا ہے ہمیں چاہیے صرف دو تو یہ ہتری ہے آپ کو دو کرنا ہے اب کلوز کا جو آپشن ہے اسے آپ کا اب رائٹ کلک کر کے ان ہائیڈ آل کو پریس کر دیا اب مجھے اس فائل اس ابجکٹ کو روٹیٹ کرنا ہے اس ایکسس پر جہاں ریکوائیمنٹس ہیں یہ بلکل برابر ہو گیا اب ٹاپ یوں میں میں اس طرح کرتا ہوں ٹاپ اور فرنٹ میں ٹاپ سے میں اس ابجکٹ کو صرف اس کے میٹ تک لاؤں گا یہ بلکل برابر ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑا مو کرنا ہے تو کرو لیکن ہو گیا اس کے میٹ تک تو آگئے لیکن اس کا جو فرنٹ ہے وہ چک کرتے کیا یہ اس کے جو لیول ہے اس کے مطابق برابر ہے یا نہیں نہیں یا یہ والا نیچے کرو یا اس سے اوپر کرو ٹھیک ہے دونوں سیم ہے مجھے بس صرف یہ والا نیچے کرنا چاہیے زوم کریں توڑا سا ہے اس کے اندر کالے کوئی بس لانے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم نے یہ بھی ڈا کر دیا گریلنگ بھی بنا دیا کیا کرنا اس کے بعد اس تمام کو اس لائن کو ڈیلیٹ کر کے اب جو ریفرنس لائن ہے اگر وہ ڈیلیٹ بھی ہو جائے کچھ مسئلہ نہیں ہوتی میں نے اسے ایک اندر گروپ بنانا ہے کوئی مسئلہ نہیں اب مجھے اسے اوپر لینا ہے روٹیٹ کرنا ہے ای سے یہاں نائنٹی انگل فر اینگر سنیف ٹھول آن کیا ہے مانی لاک کر کے سنیف ٹھول آن کر کے اس کارنر سے پکڑ کر یہاں تک یہ لانا ہے پھر لاک اور سنیف ٹھول جو ہے آپ کر ہوگیر اب یہ بلکل فکس آیا ہوئے اگر آپ اس ویو میں میچ کرنا چاہتے ہوں تو بلکل آپ کا یہ جو ابجکٹ ہے یہ بلکل برابر ہے یہ جو تین اینچ کا ایکسٹر نکلا ہوای ڈیزائن ٹھیک 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 میں غلط جگہ پر یہ رکھ دیا یہاں ہونا چاہیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اسے روٹیٹ کر دیا پھر نائنٹی سے اور یہاں پھر حال نار ملی لاتے بعد میں لاک کر کے سنیفٹول آن کر کے اس کار نوٹ سے یہاں تک یہ چون ہے یہ بالکل یہاں بھی فکس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کام ہے ہمارا وہ یہ ہوگا جہاں یہ دورہ رہ گیا ہے نا اسے برابر کرنا ہے کس طرح برابر کریں گے سیم فراغرس ہے آہ یہاں پر اس میں کچھ غلطیاں آگئی ہے کبھی بھی اس طرح ڈیزائن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا آپ ڈیزائن کر سکتے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ جو جس کسی ایک سٹورنٹ اس نے یہ ڈیزائن کیا اس لیے آہ کچھ مسئلے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ایک سلنڈر لینا اس کے اندر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو چلی یہ بھی ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتے ہو آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کا ایک آور بھی بن سکتا ہے یہاں سے میں نے لائن کریٹ کر دیا اس کے اوپر ٹھیک ہے آہ چلیے نہیں ٹھیک ہے اس ٹپ کو آور ٹپ میں کریں گے ٹھیک ہے آہ اب میں جو ہے نہیں بس ٹھیک ہے یار نارمل کرتا ہو کیا کہ آپ کو زیادہ کم پیوزن نہ ہو ٹھیک ہے میں نے اسے کلوز کر دیا یہ لائن کریٹ کر اب اسے آہ اس طرح کرتا ہو نا کہ سٹارٹ نیم شیب سے پھر چکھٹا تو لائن لاتا ہو دوبارہ یہاں سے یہاں تک یہاں تک اس طرح ایک آور کلوز اس پی لائن بناتا ہوں اب یہ کلوز بھی بنا ٹھیک ہے اب مجھے کرنا کیا ہے آئیں گے اس یہاں پر جو میں نے ڈراغ کر دیا ہے اب اس کو کریں گے سیکس انچ یہ اس طرح آگیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو یہ چیزیں ہے نا یہ دو فائپ ہے تب ریبن اندازے کی حساب سے تو آپ کو ایک سلینڈر لینا ہے ریبن یہ اتنا آئے گا ون انچ تک موڈیفائی میں آکے یہ فائنٹ سے ہون سمٹنگ ہے مطلب ہی فائنٹ فائپ کرنا چاہیے فائنٹ فائپ سے یہاں دیکھ لیں گے کہ یہ کتنا ہے فائنٹ فائپ ریڈیس ہے نا اگر اسے ڈائی میٹر میں بات ہوئی تو ون انچ دینا ہوگا یہ بلکل سٹھ ہے ون انچ برابر ہے اگر اس کی سیگمنٹ سائٹ جو ہے یہ برابر کرے زیادہ کریں پہتر ہوگا اب مجھے یہ روٹیٹ کرنا ہے یہ سے یہ سے میں روٹیٹ کرتا ہوں اس طرح نائنٹ اینگل پر اب کیا کرنا ہے یہاں آکے میں نے اس کو ہائٹ دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کے اندر زیادہ گز گئے ٹھیک ہے آہ جو ہائٹ ہے اب میں اسے دوں گا اور یہاں تک ٹھیک ہے اب جو اب اس طرح کافی کور لینا ہے کافی لیاں میں نے یہ ڈیزائن کوئی پرابل نہیں ہو سکتا اس میں کی ٹھیک ہے اب یہ بھی بن گیا دیکھ لیجئے اب مجھے اس طرح کرنا یہ بالکل نیچے ہے یہ سیکس انچ ہے اس کے بعد ایک اور ڈیزائن رکھ گیا اس میں شیف پہ ملے ایک لائن لیتا ہوں لائن نہیں سوری ریکٹنگل اور سٹارٹ نیو شیف سے اچھے کھڑا تھا اس نے ٹھول آن کر گیا اور وہ یہ ہی ڈیزائن ہے جو بار بار ہم نے ڈراغ کر دیا ہے سوری سوری کنٹرول زیڈ کوئی پرابل ماں گئی پتہ نہیں لوڈنگ کر دیا ہے آپ کوشش کریں کہ اگر اس میں کام زیادہ ہو رہا ہے نا تو کوشش میں پاس کرتا ہوں تو میں نے ریکٹنگل لینا ہے سٹارٹ نیو شیف سے اچھے کھٹا کے سنپ ٹھول آن کر کے یہ ایک کر دیا دوسرا اور تیسرا بھی بنا ہے تو یہ ڈیزائن بھی بلکل سی طرح کیسے بنے سنپ ٹھول آف کر کے میں نے اسے ایک سٹوٹ کرنا ہے کتنا نائن انچ اب یہ میں نے میکس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا کیونکہ پہلے والے لوڈنگ کی وجہ سے وہ فائل بلکل کریشت ہو گیا ایک جگہ پر سیمتہ اس لیے کام رہ گیا ہے تو اب میں نے اسے گروپ کرنا ہے گروپ بلکل اسے روٹیٹ کرنا ہے نائن کی انگل پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہ اپنے جگہ پر لینا ہے یہاں سے جو فکس احساب کتاب ہے مطلب یہ کہ لک کر کے سنپ ٹھول آن کر کے اس پوائنٹ سے پک لیں اسے یہاں تک ٹھیک ہے یہ بھی بن گیا ہم جو ڈیزائن ہے کنٹرول اے سے سیلیکٹر تو جو گروپ وغیرہ اوپن کون ہے وہ کلوز ہو جائے گا کلوز کر کے ٹھیک ہے اب یہ ڈیزائن بھی بنا اس کے اوپر یہ والا سارا بس میرا حیال سے اس میں جو ڈیزائنن کا کام ہے بلکل یہاں پر ونڈو کی ڈیزائن باقی ہے اور یہ جو باہر کا ڈیزائن ہے یہاں فارٹیشن وغیرہ آہ بونڈری والے تو اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم وہ تیار کریں گے چھیلیے اب اجازت چاہتا ہو ٹیم تو لگا ہے لیکن انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ بھی سیکھ لیا ہوگا اللہ حافظ